جنگ جمل سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو ساتھیوں نے ارز کیا کہ یہ حوب ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نکاپنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جبکہ حوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے دیکھا حدیث خوب بیان کر رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوب کے کتے بھونکے ایک زی شعور آدمی اپنے والدہ کے بارے میں ایسی باتیں ہرگز نہیں کرے گا اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں اور ضعیف حدیث ہیں کہتا ہے ضعیف حدیث فتنہ ہیں ان ضعیف حدیث نے ہمارا بڑا غرق کیا ہے یہ دوسروں کو بتانے کے لیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ضعیف حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو کیا بتانا چاہتا ہے یہ حدیث ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں اور دوسری کتب میں مصنف ابن عبی شہبہ میں حدیث کا نمبر ہے سنتیزہ دار سات سو اکتر قیس کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی آمر کی ایک گھاٹی پہ پہنچی تو آپ پر کتے بھونکے قیس کہتا ہے اور یہ واقعہ جنگ جمل کا جب آپ جنگ جمل کے لیے جا رہے ہیں راستے پر یہ گھاٹی آئی جس پر حعب کی کتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکے یہ قیس کہتا ہے اور یہ واقعہ جنگ جمل کا جنگ جمل میں قیس شاملی نہیں ہوا علی بیر مدینی اپنے کتاب کتاب علم میں کہتے ہیں کہ قیس جو ہے یہ جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوا کتاب آپ کے سامنے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ قیس بن ابی حاظم پورا نام ہے قیس بن ابی حاظم کیا یہ جنگ جمل میں شامل ہوا تو انہوں نے کہا نہیں جب یہ قیس بن ابی حاظم جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوا تو لا محالہ اس نے کسی سے سنا ہوگا وہ کسے سنا ہے بیچ میں راوی نہیں ہے یہ منکت سند ہے یہ روایت منکت ہے جس حدیث کی سند منکت ہے وہ حدیث ضحیف ہوتی ہے ہے وہ فتنہ ہوتی ہیں زیبہ حدیث نمڑا بیا گرد کیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ زیب حدیث بیان کر رہا ہے قیس بن ابی حازم جو ہے جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوا علی بن مدینی اپنی کتاب کتاب علم میں لکھتے ہیں کہ قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوا ظاہر کسی سے سنا ہوگا وہ کس سے سنا ہے اس راوی کا نام نہیں ہے وہ مجھول راوی ہے جب ایک سند میں مجھول راوی آ جائے وہ سند منکتے ہو جاتی ہے اس حدیث کا اعتبار نہیں ہوتا وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے ضعیف حدیث منگڑت ہوتی ہیں ضعیف حدیث فتنہ ہوتی ہیں ضعیف حدیث نمڑا بیا غرق کیا ہے یہ دوسروں کیلئے مرزا جی علمی اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو ضعیف حدیثیں بھی لے لیتے ہو شرم کرنی چاہیے ام المؤمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے دوستہ یہ ہے وہ شخص جو فضائل میں تو ضعیف حدیث نہیں لیتا جس کے بارے بہت دسین سارے کہتے ہیں لیکن ان باتوں کے لئے ضعیف حدیث کا سارا لیتا ہے کس کو خوش کرنا چاہتا ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں اور بالخصوص حدیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جھوٹ بانتا ہے ضعیف حدیث فتنہ اوروں کے لئے ہوتی ہیں اور خود ضعیف حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا قیس بن ابی حازم یہ کہتے ہیں کہتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حعب کے کتے بھونکے اور یہ جنگ جمل کا واقعہ ہے قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوئے جب وہ شامل نہیں ہوئے کسی سے سنا ہوگا وہ کس سے سنا ہے وہ راوی جو ہے وہ مجھول ہے یہ سنا الزعیف ہے اور سنا الزعیف کو لے کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلان امام نے صحیح کہا ہے فلان امام نے صحیح کہا ہے البانی نے اس کو صحیح کہا ہے البانی جب احادیث فضائل کی احادیث بیان کرتا ہے اس میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جن میں فضائل ہوتے ہیں تو وہ آپ مانتے نہیں کہتے ہیں جی ہم اصول محدثین پر دیکھیں گے اصول محدثین پر ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ روایت منکت ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے تو اصول محدثین پر یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی مجھول ہے اور مجھول راوی جس حسنت میں وہ حسنت ضعیف ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کتنا بڑا فراد کرتا ہے اوروں کے لئے باتیں کرتا ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ فتنہ ہوتی ہیں ضعیف حدیث نے مرابرہ غرق کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ضعیف حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ